جی عوض باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے کیا تھم نیل کے اوپر بھی سٹریک آ سکتی ہے تو ہم بلکل آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں میں نے آپ سے دو ایسی ٹرکس شیئر کرنی ہے جس سے آپ کا جو چینل ہے وہ گرو ہو جائے گا آپ کی جو ویڈیو تو یوٹیوب آپ کو خود پر موڈ کرے گا ایسی ٹرکس ہے وہ آپ نے وہ لگانی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ تھم نیل کے اوپر بھی وہ سٹریک آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی یہاں جی بلکل آ سکتی ہے کیونکہ پچھلے دنوں انڈیا کے ایک یوٹیوبر ہیں وہ ٹیکس ریلیٹی جو وہ ویڈیو بناتے ہیں جب انہوں نے ایک چینل کے اوپر بات کی ہے ایک ولاگنگ کا چینل تھا انہوں نے اس کے اوپر ایک بات کی ہے یہ ولاگنگ کے نام پہ کافی زیادہ وہ بے آیا ہی وہ شروع ہو رہی ہے لوگ ایسے ایسے جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں وہ ہے معاشرے میں وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا لیکن پوائنٹ تو بہت اچھا تھا لیکن ان سے یہ مسٹیک ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے وجہ تھم نیل ہے اس کے اوپر انہی کا تھم نیل لگا دیا ہے اور انہوں نے اس کو وہ بلر نہیں کیا جس کی وجہ سے یوٹیوب کو وہ لگا ہے کہ آپ نے ان کا تھم نیل لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح کی انقید کیا ہے تو ان کو اس طرح وہ سٹرائک پڑ گیا ہے لیکن آپ کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے پچھلے دن میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی آپ اچھے تھم نیل وہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری دو بہنیں ہیں ان کا ایک لاکھ ستکرابر ایک کا پورا ہوا تھا اور دوسری کا جو 50 پلس تھا تو میں نے ان کو وہ مبارک بات پیش کی تھی تو جو میری ویڈیو ہے وہ بھی ریکومنڈیشن میں چلی گئی ہے کیونکہ میرا جو ٹیٹل تھا وہ تقریباً سہم سہم ہی تھا تو یوٹیوب کو لگا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر بھی کچھ ایسی بات ہے تو اس نے وہ میری ویڈیو جو ریکومنڈیشن میں چلی بھیج دیا ہے جب میری ویڈیو ان کے پاس گئی ہے ان کی ویڈیو کے نیچے جب میری ویڈیو شو ہوئی ہے تو انہوں نے جب میری ویڈیو کو واج کیا ہے شیزہ رانہ نے تو بقاعدہ انہوں نے مجھے ایک کومنٹ کر کے میرا شکریہ ادا کیا ہے تو وہ میں جو کومنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں یہ آپ کے سامنے وہ جو کومنٹ ہے وہ میں ریٹ کرتا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے thank you so much یاسر سار for your مبارک بات ہر وہ شخص جو یوٹیوب پر کمیاب ہونا چاہتا ہے اسے کنسسٹنسی کے ساتھ کنٹنٹ پر فوکس کرنا ہوگا وہ یہ دونوں چیزیں سیکھ جاتا ہے تو اللہ کی مدد کے بعد وہ ضرور وہ کمیاب ہوتا ہے یہ انہوں نے مجھے وہ ویڈیو کے اوپر وہ کومنٹ کیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہے اس میں آپ کے لئے بہت بڑی بات ہے جو میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے جو ویڈیو ہے وہ ریگولر وہ ڈالنی ہے آپ نے تو جب آپ ریگولر ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کے جو کلک امپریشن ہے جو آپ کے وہ بڑھ جائیں گے یہ جو ویڈیو ہے وہ میں نے جو بنائی تھی اس کو میں اوپن کر کے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے جو ویڈیو اور ریکومنڈیشن میں کیسے گئی اس کے اوپر جو ویوز آئے ہیں وہ کس وجہ سے آئے ہیں یہاں جو آئے وہ ٹرک آپ نے وہ سیکھنی ہے کروم کو میں نے اوپن کر لیا ہے یہ جو نیچے لکھا ہویا ہے کونٹینٹ اس کے اوپر میں نے وہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد وہی والی ویڈیو ہم وہ نکال لیتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر میں وہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ویڈیو جو بنائی تھی تو اس کے بعد وہ ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہ جو ویڈیو کا جو الناتکس ہے اس کو ہم وہ چیک کر لیتے ہیں جو میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے یہ جو لکھا ہو ہے ویورز فائنٹ اس ویڈیو تریفک جو سورس ہے تو یہ دیکھیں یوٹیوب ریکومنڈیشن سنتالیس ان کے بندوں کو یوٹیوب نے ہو یہ ویڈیو میری وہ دکھائی ہے تو یہ اوپر جو پینسل والا آئیکن بنائے ہوئا ہے اس کے اوپر وہ ہم وہ کلک کرتے ہیں تو میں آپ کو وہ ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو کیسی ریکومنڈیشن میں جائے گی تو اس کے بعد ہم یہ جو ڈسکرپشن ہے اس کے اوپر ہم وہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے ایش ٹیک لگائے ہیں ان میں سے ایک ان کا جو ایش ٹیک ہے وہ بھی میں نے لگا ہوا ہے ایش فری لانسنگ شیزہ رہنا اور جو دوسرا ایش ٹیک ہے وہ ہمارے جو دوسری سسٹر ہے ان کے چینل کا وہ میں نے یہاں پر وہ ایڈ کیا ہے تو اس طرح ایش ٹیک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ریکومنڈیشن میں چلی جاتی ہے اس ان کی ویڈیو کے نیچے جو آپ کی ویڈیو وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایش ٹیک ہے وہ نہیں لگانے چاہیے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایش ٹیک کی جو پالیسی ہے وہ یوٹیوب کے اپنے پاس ہے کتنے بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں وہ ایک دوسرے کا وہ ایش ٹیک وہ یوز کرتے ہیں جب میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے تو میں نے جب ان کا ایش ٹیک لگایا ہے جتا بھی میری ویڈیو جو رکومنڈیشن میں چلی گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس دوسری ٹیک کے اوپر وہ ہم نے وہ سیکھنی ہے کہ آپ کی جو ویڈیو وہ کیسے رکومنڈیشن میں آئے گی سرچ میں آئے گی یا بروس فیچر کے اندر آئے گی وہ ہم یہ چل کے دیکھتے ہیں کرام کے اندر آپ نے اپنے جو چینل اس کو آپ نے وہ اوپن کرنا ہے تو میں اپنے چینل کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں نے اپنے لوگوں کے اوپر کلک کیا اس کے بعد ہم نے یہ اور چینل کے اوپر وہ کلک کیا ہے جیسے میں اس کے اوپر وہ کلک کروں گا تو اس کے بعد ہم نے اس کو کسٹمائز کر لینا ہے تو میں نے اس کو وہ کسٹمائز کر لیا ہے نیچے جو سیٹنگ کا اکشن ہے اس کے اوپر ہم نے وہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہ نیچے جو چینل والا اکشن ہے اس کے اوپر ہم نے وہ کلک کرنا ہے تو یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے بیسک انفو کے نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے کی ورڈ آپ نے بھی اپنی کیٹاگری سے ریلیٹیڈ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی فوڈ کا چینل ہے تو آپ نے اس آپ سے جو بڑے بڑے چینل ہے ان کے جو نام ہے تین چار یہاں آپ نے وہ mention کر لینا ہے اور ان کو آپ نے subscribe کر لینا ہے کہ جب بھی وہ ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ ان کی ویڈیو کا جو notification ہے وہ آپ تک آ جائے تو آپ نے بھی same same title تین چینل کے اوپر وہ بنا دینا ہے تین چینل کی تھوڑی بہتی وہ آپ نے وہ changing کر لینا ہے تو پھر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی recommendation میں چلے جائے گی اس لیے کی ویڈیو کے نیچے آپ کی ویڈیو بھی وہ آنا شروع آ جائے گی youtube دکھائے گا اس تین چینل کے اوپر جو ویڈیو بنی ہے اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو بنی ہے وہ جتنی audience ہوگی اس کو بھی دکھائے گا اس کی ویڈیو کے نیچے پھر آپ کی جو ویڈیو بھی وہ آنا شروع ہو جائے گی تو یقین کریں اگر آپ نے یہ merit 6 apply کی ہے تو آپ اپنی 8-10 ویڈیو کے اندر یہ چیز محسوس کریں گے آپ کے جو ویڈیوز آئے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے جو ویڈیوز ہیں وہ recommendation سے آئیں گے search سے آئیں گے browse feature سے آئیں گے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ suggest کے اندر چلی جائے گی youtube خود آپ کا جو چینل ہے اس کو وہ promote کرے گا خود اس کو وہ grow کرے گا کیونکہ آپ نے یہ trick apply کرنی ہے کیونکہ میں جب بھی آپ کو کوئی سکھاتا ہوں تو پہلے خود اپنے اوپر وہ چیز apply کرتا ہوں اس کے بعد ہی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ